سفر شام کی رودا سناوں کیسے دشتے بلا کو چھوڑ کر خاکے شفا کو اوڑ کر اے فقرِ کبریا کہتی ہوں ہاتھ جھوڑ کر کیسے چھلے گی بے ردہ اب بی بیاں بازارِ شام آ گیا جیہاں ویورس پروگرام سفرِ عشق میں ہم اب اس مرحلے پر آ گئے ہیں کہ یہ کافلہ کربلا سے کوفا اور کوفا سے شام کا طویل مسائبوں سے بھرا سفر تیہ کر چکا ہے اب یہ کافلہ دمشق کی سرحدوں پر دمشق کے گیٹ پر پہنچ چکا ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ کوفے میں امام سجاد علیہ السلام نے بی بیوں نے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے کتنے مسائب اٹھائے ہیں لیکن پھر بھی جب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ ان کے لئے سب سے مشکل وقت کون سا تھا تو امام سجاد کہتے تھے اشام 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 جی ہاں بیوز اگر ہم بات کرے بازار شام کی دربار شام کی یا زندان شام کی تو یہ وہ مسائب ہے جس نے اہل بیت علیہ السلام کے دلوں کو توڑ دیا وہ مسائب جو آج بھی ہم تمام کی آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے اپیسوٹ کی اور دیکھتے ہیں کہ شام کے سفر میں وہ پہلا مرحلہ جب یہ کافلہ دمش کی سرحدوں پر دمش کے گیٹ پر پہنچا تو ان کے ساتھ اس کافلے کے ساتھ کیا کیا گیا انہیں کس طرح ٹریٹ کیا گیا اور بازار شام میں وہ کونسی مسئبتیں تھی جو اس کافلے کا انتظار کر رہی تھی تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا سسٹر سلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نیلم آپ نے بہترین طریقے سے جو بیان کیا کہ بے شک یہ سفر عشق ہے یہ شام کی منزلیں وہ منزلیں کہ جہاں اہلِ حرم کو اہلِ بیتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم قدم پہ رولایا گیا رسوا کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ وہ مسائب تھے جن مسائب کو یاد کر کے ہمارے چوتھے امام 35 years تک گریہ کرتے رہے سسٹر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کربلا کا رکھ کرے اسرِ آشور پر نظر دالے تو تب سے ہی بی بیوں کے لیے امام سجاد کے لیے ہر قدم پر ایک نئی مصیبت تھی تو کربلا میں اپنے اپنوں کو کھونے کے بعد کوفے کے مسائب پرداشت کرنے کے بعد اتنا زیادہ رسوا کیے جانے کے بعد اب یہ کافلہ شام پہنچتا ہے تو یہ کافلہ شام کب پہنچا یعنی کوئی تاریخ ہے کوئی ڈیٹ ہے جو ہمیں ملتی ہے جی نیلم آپ نے جو قویشن کیا اس کے اندر ہم کو ڈیفرنٹ ریوائیت ملتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیسٹوریانز نے اس کو الگ طریقے سے پیش کیا ہے مگر جو زیادہ مشکور اور زیادہ صحیح کے قریب ہیں اس میں ہمارے پاس دو نظریہ تھے جی جس کو ہم زیادہ صحیح ایکسپٹ کر سکتے ہیں جیسے there is a first belief or the first ریوائیت جس کو ہم authentic بھی کہ سکتے ہیں and both the ریوائیت are authentic جس کو ابھی ہم میں بیان کروں گی یہ پہلی ریوائیت ہم کو یہ ملتی ہے کہ جیارہ محرم کو یہ کافلہ کربو بلا سے چلا جی اہلِ حرم کا 12th of محرم یہ کوفہ پہنچے اور کوفہ پہنچنے کے بعد بازار کوفہ دربار کوفہ اور وہ سارے منزلوں کو پار کرتے ہوئے تقریباً 20th of محرم 20 محرم تک یہ زندانے کوفہ میں رہے اوکے یہ زندانے کوفہ میں رہے 20 محرم کو کوفے سے روانہ ہوئے اور first of سفر یہ داخلے شام ہوئے this is one ریوائیت اوکے ادھر ریوائیت یہ بھی زیادہ authentic بھی ہے اور reliable ہے اور یہ اگر ہم اس کو جب ہم ڈیپتھ میں ہسٹریو آب کربلا پڑھتے تو میرا نظریہ ہے کہ یہ زیادہ صحیح محلوم ہوتی ہے جو میں نے خود بھی پورسنل لیول پہ دیکھا کہ کوفے سے شام کا سفر تقریباً ایک مہینے کا ہے اور اہلِ حرم کا ہمارے آڈینج بھی جانتے کہ اہلِ حرم کو کتنا بازاروں میں فرایا گیا ان کو سمپل وے سے نہیں لے کر گئے ان کو لانگ روٹ سے لے کر گئے ان کو پہاڑوں سے اور دیفرن دیفرن ویلیجز سے لے کر گئے اور درمیان میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے جو اگر ہم اس پوائنٹ آف یو سے دیکھے تو جو دوسری روایت ہمارے سامنے آتے اور اس کو بھی علما نے اگری ہوئے کہ یہ کافلہ تقریبا مد سفر تک کوفے میں رہا یعنی بارہ محرم کوفہ پہنچ گئے اس کے بعد اٹلیسٹ ون منت ہی زندان کوفہ میں قید تھے اس دوران ابن زیاد نے یزید کی طرف ایک قاسد بھیجا خط بھیجا ایک قاسد کو بھیجا میرے سامنے ہیں ان کی اہل بیت ان کے گھر کی عورتیں قید کھانے میں تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے ان کو بھی قتل کر دے یا ان کو زندانے کوفہ میں رکھے یا ان کو رہا کر دے اب تیرا حکم کیا ہے تو وہ خاسد کوفہ سے شام جاتا ہے یزید کا پیغام لیتا ہے یزید کا خط کا جواب لے کر جب واپس کوفہ آتا ہے تو ایک مہینے کا عرصہ تو ہو گیا ہوگا اور یہ روایت ہم کو بکس میں ملتی ہے پھر جب وہ آتا ہے تو یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ یزید نے کہا کہ ان کو شام روانہ کر دے شہیدوں کے سروں کو اور بی بیوں کو شام روانہ کر دے اور اس کی دلیل میں ملتا ہے سید مازندرانی نے اپنے کتاب میں لکھا کہ جب یہ ایک مہینہ کمپلیٹ ہونے والا تھا تو زندان کوفہ میں جیسے بول فیکا جاتا ہے ایک کاغس کو رول کر کے اس کو بول بنا کے زندان میں فیکا گیا اور امام سید سجد نے جب اس خط کو پڑا تو اس میں لکھا تھا کہ تیار ہو جاؤ کل تک یزید کا جواب آئے گا اگر یزید نے لکھا ہوگا کہ ان کو قتل کر دو تو آج تمہارا آخری رات ہے اور اور اگر ہم بیٹ کرتے کہ یزید کا کیا ریپلائی یعنی یہاں تک امام کو کہا گیا تو ہو سکتا یہ ساری باتوں کو تقریبا ون منتھ ہو گیا اور مجھ سفر یہ لوگ کوفے سے روانہ ہوئے یعنی پندرہ سے اٹھرہ سفر کے قریب سیونٹین سفر کے دوران یہ کوفے سے روانہ ہوئے اور پھر ہم کو روایت ملتی کہ اراؤنڈ اہلِ حرم کا کافلہ دمشق کی سرحدوں تک پہنچا یا شہر شام میں داخل ہو گیا یعنی تقریبا 28 to 30 days لگے ہیں اس کافلے کو دمشق کی سرحدوں تک پہنچنے کے لیے سسٹر جیسے کہ ہم جانتے ہیں یزید کو بے سبری سے انتظار تھا کہ اہلِ حرم سیریا پہنچے دمشق پہنچے اور جس طرح کوفے میں ابن زیاد نے کئی انتظامات کیے تھے بازاروں کو سجایا تھا ہر مکمل کوشش کی گئی تھی کہ کس طرح سے اہلِ بیت کو رسوا کیا جائے تو وہی یزید ملون جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا قتل کر دیا ہو رسول کی نواسیوں کو بے ردا کر دیا ہو تو اس سے بکس میں ریت کیا ہے کہ جب یہ کافلہ شام سے بارہ فرسک کی دوری پر تھا جو سپاہی تھے یہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے بہت خوش تھے کہ ہم بس اب بہت کم فاصلہ رہ گیا ہے اب ہم شہر شام میں داخل ہوگے یزید کے پاس جائے شہیدوں کا سر پیش کرے گے اور ہم اپنی ظلم کی داستہ بیاء کرے گے اور وہ ایکسائٹیڈ اس لئے تھے کہ ہم بہت زیادہ انام مل جائے تو جب یہ بارہ فرسک کی دوری پر تے تب یہ کافلہ روکا گیا اور in بیٹوین یزید نے کوفہ اور شام کے بیٹوین بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ تاریخ تک کافلہ پہنچ جائے گا اور جب یہ بارہ فرسک کی دوری پر تب وہ سپاہیوں نے بھی میسیج بھی بیچ دیا تھا کہ بس ہم لوگ داخل ہونے ہیں تو بس یزید اشارہ کر اور ہم داخل ہو جائے جی بارہ فرسک یعنے پانچ سے ساڑھے پانچ کلومیٹر دور پروسیمیت جی تو اب یہ جب پہنچ لگے اور یہ بھی ایکسائیٹی دوسری طرف یزید نے بھی اپنی تیاریہ پور زور شور سے کی ہوئی تھی جی بکوز اسے لگتا تھا کہ میں بہت بڑا خوی فتح حاصل کر لی جی یزید ابھی تکتے خلافت پر آیا یزید کو خلافت ملی اسی اسنا میں 60 ہجری میں اور یہ واقعہ ہو رہا ہے 61 ہجری میں تو یہ اس کی تکتے خلافت پر بیٹھنے کے بعد یہ پہلا کارنامہ تھا جو اس نے کیا اور اتنا ظلم جو آل رسول پہ کیا تو وہ چاہتا کو سپریٹ کروں کہ میں کتنا طاقتور ہوں میں کتنا جنگ پاتے کی میں فاتے ہوا ہوں میں کتنی بڑی جنگ پتا کی اور جو میرے مقابلے سار اٹھائے گا کتل کر دوں گا تو یہ اپنی جیت کا اعلان کرنے کی اس نے بہت ساری تیاریا کی تھی جس میں یہ تا کہ پورے شہر کو سجا کے رکھا تھا جشن منا رہے تھے جیسے ہمارے پاس یہاں پہ روایت ہے صحابی رسول جناب سحل ابن سعادی جناب سحل ابن سعادی یا جناب سحل ابن سعادی he was سب سے بزرگ صحابی رسول یعنی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ خود فرماتے تھے کہ جب میں انتقال کر جاؤں گا تو تم کسی کے موہ سے نہیں سنو گے کال رسول اللہ یعنی دیریکلی فروم ہولی پروفیٹ جو میں نے سنا ہے وہ اس عمر میں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رسول رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت ہوئی جب آپ دنیا سے پردے ہوئے تو سحل اراؤنڈ 15 years کے تھے اور 88 ہجری یا 91 ہجری میں ان کی انتقال ہوا جی so he was one of the بزرگ صحابی رسول very old یہ واقعہ کربلا جب پیش آیا اور جب اہل حرم شام پہنچنے والے تھے تو جنابی سحل کہتے کہ میں بیت المقدس کی زیارت کے لئے مدینے سے چلا تھا جب میں بیت المقدس جانے والا تھا بیت المقدس اس پروم سیریا بورڈرز پہ ہے جیروسیلیم اور سیریا یہ سبی بورڈر میں اور اس زمانے میں تو بورڈرز تھی بھی نہیں یعنی ایک سیریا ہی میں ساتھ میں تھا ابھی اس میں سیریا کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پارٹس ہو گئے جی اس وقت وہ کہتے کہ جب میں بیت المقدس کی زیارت کے لئے گیا تو جب میں شہر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پورے شہر شام کو دلھن کی طرح سجایا گیا اور اور بچے نئے نئے لباس پہن کے راستوں پہ چلے آئے ایک میلا لگا ہوا ہے سامان بیچنے والے سامان بیچ رہے ہیں کہیں پہ میوزک چل رہا ہے کہیں پہ گانا گا رہے ہیں کہیں پہ کوئی کرتب دیکھا رہا ہے یعنی ایک عجیب میں نے دیکھا کہ جیسے عام طور پہ اید میں یا کوئی بہت بڑے فیسٹیول میں ہوتا تھا اور کہنے کے لئے اسلامک تھے مسلمان تھے یہ مسلمانوں کے درمیان وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اور میں وہاں پہ کچھ گروپ کھڑا تھا لوگوں کا تو میں ان کے پاس جا کے کہا اے شام والو یہ بتائے کہ میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ آج شام میں کوئی اید ہے کہ آج مسلمانوں کے کوئی اید ہے اور میں اس ڈیٹ کو مس کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا تو کون ہے تم کون ہو تم کوئی آرابی ہو تم کوئی جنگل کے رہنے والے ہو تم کہاں سے آئے ہو we don't know who you are تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوئی جنگل کا رہنے والا یا کوئی ایسا میں پردیسی ہوں میں صحابی رسول ہوں تو کہا کہ تاجب کرو کہ آسمان پٹ کیوں نہیں گیا زمین پٹ کیوں نہیں گئی آسمان سے کون کیوں نہیں برسا کیونکہ نواسہ رسول شہید ہو گئے اب جناب اس سال کہتے ہیں میں اور کنفیوز ہو گیا میں کنفیوز جو میں نے کہا صحابی رسول کہتے ہیں کہ نواسہ رسول شہید ہو گئے ان کے کٹے ہوئے سرو کو شہر شام میں لائے جا رہا ہے اور اتنی خوشی یعنی یہ عجیب منظریں کہ اید سے بھی زیادہ تیاری ہے کیونکہ اتنی خوشی منا رہے ہیں اور کس بات کی خوشی منا رہے ہیں تو یہ یزید کی فتح کی جشن ہو رہا ہے تو کہتے ہیں میں سر پیٹھنے لگا میں گریہ کرنے لگا اور پھر میں نے دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ کون سے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں تو مجھے بتایا گیا باب ساتھ کی طرف یہ کافلہ روکا گیا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ تقریباً ایک سو بیس پرچم ایک سو بیس پرچم لائے جا رہے تھے یعنی جب شہر میں ہر پرچم کے پاس تقریباً پانسو سپاہی تھے پائی ہنڈرڈ سولجرز تھے اتنا انتظام تھا اتنا کڑا انتظام تھا یعنی کہ کہیں اہلِ حرم کو کہیں سے کوئی مدد نہ مل جائے یعنی اتنی سٹرکلی پائی ہنڈرڈ سولجرز پرچم اور تقریباً پانچ لاکھ کا حجوم تو باب ساتھ پہ آ چکا سسٹر کوئی خاص وجہ تھی کہ اس کافلے کو باب ساتھ سے ہی داخل کیا گیا یا باب ساتھ یہ جو دروازہ ہے اس نام کے پیچھے کوئی ہیڈن میننگ ہے شہرِ دمش کے بہت سارے دروازے تھے اور جب ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں جب ہم یہ تاریخِ شام پڑھتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے جیسے کچھ ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ اہلِ بیت کو باب ساتھ پہ آ چکل کیا گیا اور ایون ٹوڈے باب تومہ کی طرف وہ کچھ نشانیاں رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے اہلِ حرم داخل ہوئے کچھ روایتوں میں کہ باب جیرون سے داخل کیا گیا لیکن جو زیادہ علمہ کے نزدیک مشہور ہے کہ اس کی دو ریزنز ہم کو ملتے ہیں پہلا ریزن یہ ملتا ہے کہ باب ساتھ جو تھا اس کے اوپر ایک جانور کا مجسمہ تھا ایک جانور کا مجسمہ بنا ہوا تھا اور وہ کچھ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ جب اس کا رفلیکشن جب اس کا شیڈو زمین پر گرتا تھا یہ بلندی پہ یعنی دروازے کی بلندی پہ یہ جانور کا مجسمہ تھا جب اس کا شیڈو زمین پر گرتا تھا تو اس سے وقت کا پتا چلتا تھا یعنی اس کو ان کے ساتھ زمانے کے انسان کی تکنولوجی کہ اس نے اس طرح سے اس کو بنایا تھا کہ انسان کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ان کو ویسی ٹائم پتا چلتا تھا صرف اس دروازے کی طرف نظر کر کے اس لئے اس کو باب ساتھ کہتے تھے کہ وقت دکھانے والا دروازہ دوسری کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس وقت باب ساتھ کا نام باب ساتھ نہیں تھا اوکے یا باب جیرون یا باب تومہ یا ایسا کوئی اور دروازہ تھا لیکن بگوز اس دروازے پہ تین دن تقریباً آل رسول کو کھڑا کیا گیا اور اہلِ حرم انتظار کر رہے تھے because standing in between of five lakh کا مجمع یہ five lakh کا عدد بھی ہم کو جناب سہل ابن سادی کی روایت سے ملتا ہے کہ پانچ لاکھ کا حجوم تو شہرِ شام میں داخل ہونے سے یا شہرِ دمشق میں داخل ہونے سے پہلے جمع ہو گیا تھا جب شہر میں داخل ہوتے تو کتنا کراؤڈ ہوتا تو وہ جو اہلِ حرم جو بالکل کنجسٹڈ کراؤڈ میں تھے جو پریشان تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم داخل ہو جائے یا ہم کو زندان میں ڈال دے لیکن اس بھیڑ سے باہر نکھائے تو وہ جو انتظار کر رہے تھے وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا اس لئے بعد میں اس دروازے کا نام بابے ساتھ رکھا گیا کہ جہاں پہ اہلِ بیت نے انتظار کیا تھا وقت کا کہ کب ہم کو انٹر کیا جائے گا شہر میں یعنی یہ ریزن رہا اس دور کا بابے ساتھ اس لئے یہ دور کہلاتا ہے سسچر اگر کانورزیشن کو آگے لے جائے تو جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ مطلب یہ اہلِ حرم کے آنے سے پہلے ہی وہاں مجمع تقریباً پانچ لاکھ کا تھا یعنی ہم اندازہ رگا سکتے ہیں کہ کس طرح یزید نے تیاریاں کی ہوگی کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ کراوڈ اتنا زیادہ تھا تو وہی جو بیبیاں تھی وہ بے ردہ تھی اور اتنے مجمع کے بیچ میں بیبیوں کا بے ردہ ہونا آج بھی اگر ہم سوچتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو کیا اس وقت میں جب بیبیوں نے اتنا مجمع دیکھا لوگوں کی نظروں کو دیکھا ان کا رویہ دیکھا تو کیا کسی بیبی نے ان سپائیوں سے یزید کے نمائندوں سے کوئی ریکویسٹ کی کوئی گزارش کی ہو یہ سم کو یہ بھی روایت ملتی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ شہر دمش کے بہت سارے دروازے اور بھی تھے اور کیونکہ شہر شام والوں کو پتا تھا کہ یہ باب ساعت سے یا باب تومہ سے اہل بیت کا کافلہ داخل ہونے والا ہے تو پورا کراؤڈ اس دروازے پر آ گیا تھا تو اس وقت ہم کو روایت میں ملتا ہے کہ جناب ام کلسوم بنت امام علی علیہ السلام شمر ملون کے پاس آتے ہیں اور شمر لہی سے کہتے کہ میں علی کی بیٹی ہوں اور میں تجھے کہتی ہوں بے شک تم کو ہم پر جتنا ظلم کرنا تھا تم کر چکے اور آگے بھی کرو گے تو میں اس ظلم کی فریاد نہیں کر رہی ہوں مگر میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں علی کی بیٹی ہوں میں وہ ہوں کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندیرے میں اٹھا ہمارے سرو پہ چادر نہیں ہے اتنا حجوم ہے تو اے شمر بس میری دو درخواست ہیں پہلی درخواست یہ ہے کہ تو ہمیں اس دروازے سے لے جا جہاں پہ بھیڑ کم ہوں تیرا کام ہے تو ہم کو یزید کے دربار میں پہنچانا ہم کو شہر شام میں لے جانا تو تو چاہے کیسے بھی لے جا بٹ اس دروازے سے لے جا جہاں پہ بھیڑ کم ہوں جہاں پہ زیادہ پراؤڈ ہے وہاں ہم کو مت لے جا کیونکہ ہم آل رسول ہے ہمارے سرو پہ چادر نہیں ہے اور جب شمر نے کہا کہ نہیں یہ پوسیبل نہیں ہے مجھے حکم ہے کہ میں اسی دروازے سے تم کو لے جاؤں گا اور وہ کچھ گستاک تھانا جملے کہتا ہے کہ تم علی کی بیٹی ہو مگر اب تم میری قیدی ہو اور اس طرح سے بی بی کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تم شہزادی نہیں ہو کہ تم جو کہو گے وہ میں مانوں گا میں تمہیں اسی دروازے سے لے جاؤں گا جہاں پہ بھیڑ زیادہ ہے تو اس وقت جناب امی قلصوم علیہ السلام فرماتے کہ ٹھیک ہے تو اتنا کر دے اگر یہی تیری عزت ہے تو کم سے کم اتنا کر کہ شہیدوں کے سروں کو ہم سے دور کر دے تاکہ نظریں جب شہیدوں کے سر ہم سے دور ہو جائے گے یا آگے ہو جائے گے تو کم سے کم جب کٹے ہوئے سر سے امام حسین علیہ السلام جب تلاوتیں قرآن کرتے تھے تو لوگوں کی نگاہ جب ان کی طرف جائے گی تو ہمارے سروں پہ نظر نہیں پڑے گی ہم پر نظر نہیں پڑے گی تو کم سے کم یہ کر دے مگر شمرے نے بالکل opposite کیا اس نے جو سر قریب تھے اس کو اور قریب کر دیا اور اس طرح جناب امی قلصوم علیہ السلام کی یہ دونوں ریکویسٹ کو ظالم نے انکار کر دیا اور بی بی نے جو چاہا وہ نہیں ہوا جی تو آپا ایم شور ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں ضرور آئے گا کہ پانچ لاکھ کا حجوم یا ہم یہ کہیں پانچ لاکھ سے زیادہ کا حجوم اس میں بی بی امی قلصوم کی ایک چھوٹی سی گزارش تو یزید کے سپاہی اس کے نمائندے شاید ان کے پاس دل نہیں تھا ان میں انسانیت مر چکی تھی لیکن کیا اس حجوم میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کے لئے آگیا آیا ہو جیسے ابھی ہم نے ابتدا میں کہا کہ اس مجمع میں اتفاقا دوران سفر جنب سحال ابن سعادی پہنچ چکے تھے جی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین رہ چکے تھے تو ان کو بہت افسوس ہوا یہ کافی گریہ کرنے لگا اور ایکچلی جب یہ گریہ کر رہے تھے تب شامیوں نے جن لوگوں نے ان کو خبر دیتی انہوں نے کہا تھا یہاں سے دور چلا جا کہ اگر تم گریہ کرو گے اور ایسے الفاظ کاؤ گے تو کہ ہم نہ گرفتار ہو جائے تو یہ کچھ دور جا کے گریہ کرنے لگے اور پر جب انہوں نے دیکھا کہ کافلہ اہلِ حرم کا آرہا ہے تو he was crying and he went towards them اور جب انہوں نے ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھا جب شہزادیوں کو دیکھا تو یہاں پہ ہم کو دو طرح سے روایتے ہیں ایک روایتے ہیں کہ یہ جنب سکینہ کے پاس گئے اور ایک روایتے ہیں کہ یہ مولا سعید سجاد علیہ السلام کے پاس گئے میں بی بی سکینہ والے روایت لے رہی ہوں کہ جب سہل ابن سعید کہتے کہ میں نے شہیدوں کے سروں کو دیکھا اور پھر جب میں نے بی بیوں کو اونٹوں پر سوار دیکھا تو میں اتنا تو پتا تھا کہ نواسی رسول ہے اہلِ بیتِ رسول ہے تو کہتے ہیں میں ان کے پاس نظر اٹھانے کی حمد نہیں کر پا رہا تھا بر جب ایک چھوٹی سی بچی کو میں نے دیکھا وہ بھی شدید زخمی کیفیت میں تو جناب سہل کہتے کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ شہزادی میں نے ان کو سلام کیا اچھا یہ بھی یہاں پر ایک جملہ بڑا آنکھوں میں آسول آنے والا ہے کہ جہاں سارے پتھر مارنے والے تھے جب وہاں کسی نے سلام کیا ہو تو بی بی پر یعنی کیسے آپ نے اس کو ری ایکٹ کیا ہوگا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا کہ تم کون ہو جو ہم کو اس گروبت میں سلام کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں مجھ سے ڈرو نہیں جو سہمی ہوئی ہے جو ڈری ہوئی ہے کہتے ہیں دیکھو تم مجھ سے ڈرو نہیں میں تمہارے نانا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں سہل اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اے شہزادی میں زیادہ کچھ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اتنے سارے سپاہی ہیں یعنی نہیں نہیں تو 500 یا 500 500 تو آلڑی ایک ایک پرچم کے ساتھ ہے تو اتنے سارے سپاہیوں کے درمیان میں کچھ زیادہ تو نہیں کر پاؤں گا لیکن میں کوشش کروں کہ کچھ آپ کی مدد کر سکو کچھ میں کر سکو آپ کے لئے تو پلیز اگر میرے لائک کوئی کام ہو تو آپ بتائیں جی تو اس وقت جناب سکینہ نے کہا کہ اے چچا سہل اے میرے نانا کے صحابی ہم تجھ سے کیا مانگے بہت اگر تم واقعے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو کہیں سے کچھ کپڑا لا دو تاکہ ہم اپنے سرو کو ڈھاک لیں ہماری بیبیوں کے سرو پہ چادر آ جائے جناب سہل نے دیکھا ایک بازار سجا ہوا ہے میلا لگا ہوا ہے ترہ ترہ کی کھیلنے کی اور کھانے کی چیزیں مل رہی ہے بہت چادریں نہیں نظر آئیں جناب سہل نے کہا یہاں چادر نہیں ہے تو جناب سکینہ کہتے کم سے کم اتنا انتظام کر دے کہ میری کوفی زینب وہ میں کلسم کے سر پہ چادر آجا اگر تمام کو تو نہ پہنچا سکے تو انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور مولا سید سجاد کے ہاتھوں میں دیا کیونکہ بیبی سکینہ خود بھی چھوٹے ہیں تو انہوں نے وہ امامہ اتار کے اس کو مولا سجاد کے بارگاہ میں دیکھے گا کہ مولا اتنا میں کر سکتا ہوں کہ آپ چاہو تو اس کو مناسب تقسیم کر دے شہزادیوں کے اندر کیونکہ میں شہزادیوں کے پاس نہیں جا پاؤں گا تو امام سجاد نے اس امامے کے دو یا تین حصے جو کر سکتے اب امامہ ہے امامے کا کتنا کپڑا ہوگا جتنا مولا کر سکتے تھے اتنا تقسیم کیا کہ بیبیہ کم سے کم اپنے بالوں کو یا چہرے کو چھپا سکے تمام نہیں تو اٹلیسٹ مولا کی بیٹیا اور جناب سہل ابنے ساتھ کہتے کہ جب میں نے یہ دیا اور بیبیوں نے جیسی اپنے سرو پہ چادر رکھی ہی تھی کہ اتنی دیر میں ظالم نے نیزہ مار کے چادر اتار لی like not even few minutes ان کے سرو پہ چادر رہی بلکہ فوراں وہ کپڑا بھی گردنوں میں نیزہ چبا کر اتار لیا گیا اور زمین پہ فیک دیا گیا پھر سہل روتے ہوئے آئے امام سہد سجاد کے پاس کہ مولا یہ تو مدد میں نہیں کر سکا میں کچھ اور کر سکتا ہوں آپ کے لئے امام سہد سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ چچا آپ کے پاس کوئی پیسے ہوگے کچھ اماؤنٹ ہوگا اس نے کہا ہاں کیونکہ میں سفر پہ نکلا ہو تو میرے پاس درہم ہے جی تو کہا کہ اگر آپ ان درہم سے ہماری مدد کر سکے ہنڈریڈ اور تھاؤزن درہم کچھ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے تو کہا کہ اگر ان درہموں سے ہماری مدد کر سکو کہ میں کیا کروں میں آپ کو کیا لاکر دوں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے جو نیزہ اٹھانے والا ہے اس کو یہ پیسہ دے دے اٹلیسٹ وہ سرو کو ہم سے دور لے جائے یعنی وہی خواہش جو بی بی امی کلسیم علیہ السلام کی تھی کہ سرو کو ہم سے دور کر دے تاکہ تماشاہی کٹے ہوئے سر کے موجزے کو دے کے تلاوت پران کو سنے اور اہل حرم سے نگاہے کچھ دیر کے لئے سے ہٹ جائے تو جناب سہل نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا میں نے نیزہ اٹھانے والوں کو پیسے تقسیم کیے میں نے ان کو اماؤنٹ دیا کیونکہ they were greedy تو وہ ان پیسوں کو لے کے for some time not زیادہ مگر کچھ وقت کے لئے وہ نیزے بی بیوں سے دور کر دیے تو یہ دو چیزیں ہم کو ملتی ہے جو امام سیدہ سجد نے یا جناب سکینہ صلی اللہ علیہہ نے مانگی تھی جناب سہل نے مدد کی تھی مدد کی تھی اور کچھ روایتوں میں ایک اور چیز ملتی ہے تیسری جو خواہش تھی کہ اب جب وہ امامہ بھی سرو پہ نہ رہنے دیا گیا یعنی وہ بھی چادر جو بنائی تھی اس کو بھی چھین لیا گیا اور اس کو بھی زمین پہ فیک دیا گیا تو جناب سہل کہتے کہ پھر میں جب امام کے پاس آئے کہ مولا اب میں نے سرو کو بھی دور کر دیا شہدہ کے اب میں کچھ اور کر سکتا ہوں کہتے کہ میں نے دیکھا کہ امام اتنی تکلیف میں تھے اتنے درد میں تھے جیسے اکسرم مسائب میں سنتے کہ بھاری لنگر تھا کہ جس کے سبب مولا سٹریٹ نہیں ہو پا رہے تھے رکو کے حالت میں امام نے وہ پورا سفر کیا اور گلے میں خاردار توق ہے اور آپ کو کھہچا جا رہا ہے جیسے استرکفر اللہ جیسے ایک جانور کو کھہچا جاتا ہے یعنی لٹرلی آپ کے گردن میں رسی دال کے زنجیروں کو کھہچا جاتا تھا اور امام کو گھسیتا جا رہا تھا تو مولا سہد سجاد کی نوک کے جو خاردار توق کی نوک تھی وہ آپ کی گردن میں پیوست ہو گئی تھی تو مولا نے کہا ایک سہل اگر ہو سکے تو چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا میری گردن میں دال دے اس زنجیر کی اور میرے سکن کے درمیان دال دے کہ کچھ دیر مجھے راحت ملے اور جناب سہل کہتے فوراں میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا وہ کپڑے کا اور میں نے اس کو ایک فولڈ کر کے چاہا کہ امام کی زنجیر امام کے توق اور امام کے بدن مبارک کے درمیان رکھوں لیکن میں یہ بھی نہ کر سکا کیونکہ جب میں اس توق اور امام کے درمیان کپڑا دالنا چاہتا تھا تو کیسے دالتا کہ توق کی جو پوائنٹس تھے جو نوکے تھی وہ آلریڈی امام کے گردن میں پیوست ہو چکی تھی اور جتنی میں نے کوشش کی اتنا خون بہنے لگا تو کہتے ہیں میں امام کی یہ مدد بھی نہ کر سکا کہنا چاہیں گے کہ پروگرام سفر عشق میں شام کی یہ پہلی منزل تھی جب یہ کافلہ شام میں دمشق میں داخل ہوا ہے بازار شام پہنچا ہے اور صرف یہی کہ مسائب ہمارے دلوں کو توڑ دیتے ہیں ہم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اہل حرم نے اس وقت کن کن چیزوں کا سامنا کیا جب امام زمانہ جللہ تعالی فرجہ و شریف آئیں گے تب ہی شاید ہم اصل مسائب سے روبروہ پائیں گے انشاءاللہ اگلے اپسوڈ میں ہم بات کریں گے ان دوسرے مقامات کی جہاں پر اس کافلے کو لے جایا گیا اور کس طرح بیبیوں نے امام سجاد علیہ السلام نے ان مسائب کو پرداش کیا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ